بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرُجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ علیف لام راہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدا حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے وہ یہ کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرامند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر روگردانی کروگے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے